پٹلی پترہ علاقہ پٹنا کا پچھلے پانچ دنوں سے پوری طریقے سے جل مگن ہو چکا ہے اور ایسی کئی سارے سرکے ہیں جہاں پر نیجی اسپتال ہیں اور آج دیکھئے ایس ڈی آر ایف نے یہاں پر بورٹ چلانا شروع کیا ہے تاکہ جو کچھ مریض ہیں ان کو یہاں سے نکالا جا سکے جن کو اور کہیں علاج کی ضرورت ہے فیلحال آپ دیکھئے ایک مریض ہیں یہاں پر ایک نیجی اسپتال سے ان کو یہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے اور آپ پیچھے دیکھ لیجئے کہ اس طریقے سے یہ سڑک ہے نیچے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پوری کا پورا سڑک جو ہے وہ لپت ہو چکا ہے کیونکہ یہ دریا یا پھر آپ جھیل تلاب کہہ سکتے ہیں اس کے شکل لے چکا ہے اس سڑک نے اور فیلحال کیونکہ مریضوں کو اس اسپتال میں آنے جانے میں دکت ہو رہی تھی تو ایس ڈی آر ایف نے یہ بورٹ چلایا ہے اور کچھ مریض جو آن ہی پا رہے تھے ان کو لائے جا رہا ہے اور جو کچھ مریض اس اسپتال میں موجود تھے ان کو یہاں سے نکلنا تھا کہیں اور علاج کے لیے ان کو یہاں سے لے جائے جا رہا ہے یہ کون ہے مار انیتہ دیوی نہیں ڈیلیسے چلتا ہے ہفتے میں تو ڈیلیسے کروانے آئے تھے وہ تو جروری ہی ہیں ہو گیا ہے ہاں ہو گیا صبح ہی آئے تھے پانی بڑا تھا ابھی ہو گیا جا رہے ہیں جانے میں دکت ہو رہی تھے ہاں دکت اور پانی ہے تو دکت تو ہے کیا نام ہو آپ اونیتہ دیوی اچھا یہ بتائیے آپ ڈیلیسے کرانے آئے ہوئے تھے ڈیلیسے کرانے آئے ہوئے تھے تو پھر آپ یہاں سے نکل پا رہے تھے اسپتال سے نکلنے میں دکت ہو رہا تھے آپ کا کیا نام ہے اکاس تو کیا آپ کو یہاں سے اکاس اپنی ماں کو نکالنے میں دکت ہو رہی تھے دکت تو پانی ہے تو دکت ہوئی یہ پیسنٹ کو کیسے لے جائیں گے بائک تو وہ ہی پہ لگایا ہیں تو پھر آپ نے کس کو کانٹیکٹ کیا آپ نے کسی ہے ڈکسہ کا انتجار کر رہے تھے پھر یہاں گارل بتائیں کہ نو چل رہا ہے نو چلائے گیا ہے سرکار کے طرح ہاں ہوتا چلا آپ اپنی ماں کو لے کر کہاں جائیں گے گھر جائیں گے میٹھا پور لیکن پوری طریقے سے پانی سے بھرا ہو ہے لیکن میرے ساتھ نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آکاش جو ہے اپنی ماں کا ڈائیلیسس کرانے کے لئے آئے ہوئے تھے اور کیونکہ پچھلے کتنے دنوں سے یہاں پہ تھے صبح ہی آئے تھے لیکن یہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے کیونکہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بھرا ہوا ہے ایسے میں ان کو پتا چلا کی ایس ڈی آر اپ نے یہاں بورٹ چلائی ہے تو اس بورٹ کی مدد سے اپنی ماں کو یہاں اسپیدال سے نکال کر وہ لے جا رہے ہیں پھر ان کو آگے میٹھا پور اپنے گھر جائیں گے لیکن حالات بنا کر رہے ہیں کس طریقے سے جو خاص کر پٹلی پترے علاقے کی بات کریں بہت پہنشی ایریا ہے یہاں پہ یہ پٹنا کا یہاں پہ بڑے بڑے آئیے صدی کاری آئی پیس ادھکاریوں کا گھر ہے یہاں پر اور اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں پر ناؤ چلایا جا رہا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ حالات کس طریقے سے چار دن کی بارش کے بعد پٹنا میں جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں کیمرپسن ڈیپاک کھمار کے ساتھ روہت سنگھ